ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے ٹائپس آف میئرز آف سینٹرل ٹنڈنسی کو ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہی تھا کہ سینٹرل ٹنڈنسی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات کو اون ایوریج جو ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کرتے ہیں جو اوورال جو ہے وہ ڈیٹا کو یا اوورال انفرمیشن کو ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے اس میں کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے جو مای پس ٹائپ آپ آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اریثماتک مین ایڈاٹ ایم سے اس کو ہم زہر کرتے ہیں یا پھر ہم اس کو ایکس اور اس کے اوپر ساس سے ایک بار لگا دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی اریثماتک مین اب یہ کیا کنسپٹ ہے اس کو communion سمجھتے ہیں کہ ایریثماتک مین کیا ہوتا ہے فرس کریں کہ میرے پاس ڈیٹا میں کچھ observations ہیں 5 ہے ٹھیک ہے 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس values آ رہی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں ان کی average find out کروں گا ٹھیک ہے اور average کی base کے اوپر جو ہے وہ میں یہاں پر ایک statement جو وہ pass کر لوں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 اور اگر 7 کو add کریں تو یہ میں پاس 15 بنتا ہے اور 5 یہ میں پاس 20 بنتا ہے اور یہ 15 تو ان کا اگر sum کر لیا جائے تمام values کا تو یہ ہمارے پاس جی ان کا sum آتا ہے کتنا جی یہ بنتا ہے 35 ٹھیک ہے اور اس میں جو number of observations تھی ہو کتنی ہے اگر آپ count کریں تو 5 ہے تو on average اگر ہم بات کریں گے اس data کی تو total observation کو ان کی quantity سے divide کر کے ہم یہاں سے find out کر سکتے ہیں اسے 35 اگر آپ 5 پر divide کریں تو 7 اس کا answer تھا on average ہم کہیں گے کہ اس data کی جو average value ہو 7 ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم کیسے عام life میں interpret کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ایک student ہے جو کہ daily اس کے study hours کی یہاں پر report ہے کہ ایک دن اس نے 5 hours پڑھا ایک دن 6 hours 7 hours 8 hours and 9 hours ٹھیک ہے تو on average ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے اس نے وہ 7 hours a day جو وہ daily پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک average بات کر دی گئی ہے تو اسی طرح سے اب یہ concept یعنی اس کو ہم نے centralize اپنی بات کو اس طرح سے کیا کہ ایک average لے کر ہم نے اس کی statement جو یہاں پر پاس کر دی ہے اب ایک اور ہم اسی concept کو central tendency کو سمجھتے ہیں جس میں ہم median کی بیس کے اوپر یعنی اپنے data کو یا اپنی جو بات ہے اس کو یہاں پر summarize کرتے ہیں average بات کر رہے ہوتے ہیں اب median کیا ہوتا ہے جیسے فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جس کے جو test record ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اس نے ایک test میں 77 marks لی ہیں ٹھیک ہے ایک test میں اس کے 80 marks ہیں ایک test میں اس کے 86 marks ہیں ایک میں اس کے 90 marks ہیں اور ایک میں اس کے 95 marks ہیں اب آپ نے اس میں ایک بات دیکھی ہوگی کہ میں نے data کو بڑے arrange طریقے سے لکھا ایک order میں لکھا یعنی median جو ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ اس کو range کر کے ہی لکھیں ٹھیک ہے اب order میں لکھنے کے بعد اس میں جو center میں value ہوتی ہے basically ہم اس کو اس کی base کے اوپر اپنی statement جو ہے وہ pass کر دیتے ہیں یعنی یہاں پر میں جساں سے کہوں گا کہ جو بھی یہ student ہے ان کا نام چلے LE اگر ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ LE کے جو ہے وہ دو test میں 86 سے کم marks ہیں اور دو test میں 86 سے زیادہ ہیں یعنی 86 اگر فرس کریں میں نے ایک ideal marks رکھے ہوئے تھے ایک ایسے marks رکھے ہوئے تھے کہ میں نے کہا تھا test میں 86 marks 86 سے زیادہ آنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر statement اس طرح سے یہاں پر cover ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہم نے average بات کی ہے جائے کہ ہم سارے data کو یہاں پر represent کرتے اس طرح سے اب ہم average ہی ہم ایک اور اس طرح سے عام life میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں mod اب یہ mod جو ہے وہ اکثر اقوات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجے گئی ہم اس کو استعمال کر رہے تھے جیسے اسی بندے کی اگر کار کردگی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو remarks مل رہے ہوتے ہیں poor کے ٹھیک ہے پھر اگر اس کی performance اچھی ہو جاتی تو اس کو fair کے remarks ملتے ہیں پھر اگین fair کے ٹھیک ہے اور اس طرح سے good کے remarks اگر اس کو suppose مل جاتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ تر جو remarks ملے وہ کون سے ملے ہیں fair کے ملے تو ہم اس کی base کے اوپر اس کا decision لے لیتے ہیں یعنی ایک جیسے for example ایک maison ہے یا ایک ہمائے پاس کوئی teacher ہے اور ان کے performance کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ ان کا result کیسا رہا ہے اگر دیکھیں گے کہ ان کا over یعنی زیادہ تار result 90% رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنی statement اس سے کہہ دیں گے کہ ان کا result ہمیشہ 90% آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک آت دفعہ اگر 100% آیا ہے یا 100% سے کم رہا ہے لیکن ہم نے majority is authority only base کے اوپر یہ بات کر دیئے کہ ایک statement یہا پر ہم نے پاس کر لے تو یہ بھی ہم نے اپنی بات کیا 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 centralize کیا یعنی یہاں پر mod کا سہارا لیتے ہو ہم نے average بات کیا یہ بھی central tendency ہی کی type میں آجاتا ہے تو اس طرح سے اب اس میں دو مزید دو types ہیں جس میں ایک ہمارے پر type ہے geometric mean ٹھیک ہے geometric mean جس کو g.m میں study کرتے ہیں تو آج اس topic میں ہم نے دیکھا کہ central tendency کی کیا types ہیں اور کیا ان کا concept ہے